حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کہ اسلام میں جمع نہیں ہے اسلام میں خرچ کرنا ہے یہ سارے بینکوں کا نظام یہ خلاف اسلامی ہیں جمع کرو بینک کا مطلب کیا ہے جمع کرو پچت کرو کل کام آئے گا اسلام میں ہے خرچ کرو کل کام آئے گا اللہ کے نام پہ خرچ کرو کل کام آئے گا تم کل سمجھ رہے ہیں موت سے پہلے ہم کل سمجھ رہے ہیں موت کے بعد وہ کل جس کل کی ابتدا ہے انتہانی جس کل کو تم کل سمجھ رہے وہ تو موت پہ ختم ہو جائے گا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس چیزیں آتی تھیں حاجی صاحب کہتے ہیں میری منی یہ سارا ختم دے دو میں نے کہا جی مسئیبت یہ ہے کہ ہم ایک دیتے ہیں تو دس اور آجاتے ہیں کیا کرے پھر ہمیں دس کو دینا پڑتا ہے ہماری لڑائی رہتی تھی لانے والوں کو بھائی کیوں لے کر آتے چیزوں پھر ہمیں تقسیم کرنا پڑتا ہے ہم کیا کریں یہاں پہ تقسیم کر دیتے ہیں تو جب دس تقسیم کیا تو سو آگئیں اللہ کا نظام یہی ہے ایک خرچ کرو گے تو دس آئے گا ہم کہتے ہیں یہ خرچ نہ کریں اور دس آجائیں یہ نہیں ہو سکتے کیا فرمایا اپنے زائد مال کو اللہ کے نام پہ خرچ کرو اور فالتو باتوں سے اپنی زبان کو روکے رکھو وسیعت حسنہ ولم یعدل عنہ الا بدعا اور سوزور کی سنت والی زندگی ہمیں کافی ہو جائے اور سنت کو چھوڑ کر خلاف سنت جس کو پیدت کہتے ہیں اس میں ہم نہ پڑھیں ثم من عدل اور پھر یہ کہہ کہ رضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر ہیں میرے محترم بھائیو اور بزرگو ہم یہ وہ محنت ہے جس محنت کے ساتھ اللہ جل جلالوں نے انبیاء علیہ مسلوات التسلیمات کو بھیجا سب سے آخیر میں نبی آخر الزمان امام المرسلین سید النبیاء خاتم النبیین رحمت اللی العالمین شفیع المزنبین سرور کونین تاجدار دعالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالوں نے ساری انسانیت کی رہبری اور رحمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے قیامت تک آنے والے فرد بشر کے لیے ہر انس اور جن کے لیے نبی الرسول بنا کر بھیجا اور آپ کے ختم نبوت کی وجہ سے آپ کے ختم نبوت کے صدقے میں آپ کے ختم نبوت کی برکت میں آپ کی پوری کی پوری امت کو ہر مرد کو ہر عورت کو ہر بوڑے کو ہر جوان کو ہر پڑے لکھے کو ہر پڑھ کو ہر عالم کو غیر عالم کو ہر صدر کو ہر وزیر کو ہر سیاست والے کو تجارت والے کو ہر زراعت والے کو ملازمت والے کو ہر عہدے اور بنسب والے کو ہر فوجی کو ہر پولیس والے کو ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر مرد اور عورت بوڑے جوان بچہ بچی جو اللہ کو اللہ مان کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا حضور کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی اس محنت کی ذمہ داری اللہ نے اس پر ڈال دی کہ انسانیت کے دلوں میں ہدایت کیسے آئے ہدایت کا نور کیسے آئے اس کے لئے مارے مارے پھرنا گلی گلی جانا بستی بستی جانا اور سارے انسانوں کو پکار پکار کر اے دنیا جہاں کے انسانوں حضور نے یہ آواز لگوائی یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلے ہو اے دنیا جہاں کے انسانوں اے بادشاہوں اے صدروں وزیروں اے مال والوں اے عہد منصب والوں اے فقر و فاقہ میں زندگی گزارنے والوں اے غربت اور مسکنت میں رہنے والوں اے کوٹھیوں اور کاروں اور بنگلوں میں ٹھکانہ بنانے والوں اے جھوپڑوں میں رہنے والوں پہاڑوں پہ بسے را بسانے والوں جزیروں میں ٹھکانہ کرنے والوں سمندروں میں رہنے والوں اللہ کو الہ تسلیم کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی اور لگوائی اور اپنی پوری امت کو یہ آواز لگانے کی ذمہ داری دے کر دنیا سے تشریف لے گئے قیامت تک کے لیے یہ امت اللہ کی طرف سے مبعوس ہے بیجی گئی ہے اس کام کے لیے اس محنت کے لیے جس محنت کا لازمی نتیجہ ہے کہ دلوں میں ہدایت کا نور آئے گا اللہ کے دیئے ہوئے اعمال کے منافع نظر آئیں گے اور یہ انسان دنیا میں بھی اللہ کا نیک بندہ بن کر سرخرو ہو کر کامیاب کامران ہو کر زندگی گزار کر اللہ کو راضی کر کے جائے گا اور آخرت کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہوں گی اور جنت الفردوس اس کا ٹکانہ ہوگا حضور کا ساتھ ہوگا حضور کی صحبت ہوگی حضور کی مجلسیں ہوں گی صحابہ کی اس وصفاقت ہوگی اور وہاں کے اللہ کا دیدار اور اللہ کی طرف سے نعمتیں اور نعمتیں بے بہا نعمتیں اور جنت کی وہ بہاریں اور جنت کے وہ ٹھکانیں وہ زندگی جس میں زندگی ہوگی موت نہیں جہاں صحت ہوگی بیماری نہیں جہاں نعمتیں ہوں گی پریشانی نہیں جہاں جوانی ہوگی گڑھاپا نہیں جہاں صحت کے ساتھ بیماری کا نام و نشان نہیں ہوگا وہ زندگی ہوگی اور ہمیشہ کی ہوگی جس کی ابتدا ہوگی انتہا نہیں جو شروع ہوگی ختم نہیں